السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دینیات سیکنڈری کوٹس فور نائن کلاس اسٹوڈنٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو سیرت کہتے ہیں قرآن میں ہے لقد کانا لکن فی رسول اللہ عصوة حسنہ ترجمہ یقینا تمہارے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں زندگی گزارنے کے لئے بہترین نمونہ ہے یقینا تمہارے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں زندگی گزارنے کے لئے بہترین نمونہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لئے ایک عملی اور مثالی نمونہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک عملی اور مثالی نمونہ ہے اس میں انسان کی انفرادی اور اشتماعی زندگی کے تمام گوشوں کی صاف صاف رہنمائی موجود ہے اس میں انسان کے انفرادی اور اشتماعی زندگی کی تمام گوشوں کی صاف صاف رہنمائی موجود ہے انسان کی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا باقی نہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی نہ فرمائی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصد سے پہلے پوری انسانیت اشتماعی و انفرادی طور پر پستی و تنزیلی کیا شکار تھی و تنزیلی کا شکار تھی روئے زمین پر کوئی قوم ایسی نہ تھی جو مزاج کے اعتبار سے سہلے و نیک ہو اور نہ ایسی کوئی سوسائٹی اور معاشرہ تھا جو شرافت و اقلاق کے عالی مرتبوں کا حامل ہو نہ ایسی کوئی حکومت تھی جس کی بنیاد عدل و انصاف اور رحم و کرم پر مبنی ہو اور نہ کوئی ایسا صحیح دین تھا جو انسان کو سیدھے راستہ بتا سکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باعثت کے بعد صرف تئیس سال کے عرصے میں پوری انسانیت کو پستی و گمبرائی کے دلدل سے نکال کر باہر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو نئی زندگی نئی روشنی اور نئی طاقت عطا کی اور اندہ تحصیب نیک معاشرہ اور عدل و انصاف پر مبنی دین و مذہب عطا فرمایا اور حقوق اللہ اور حقوق العباد سے لوگوں کو آگا کیا اور نماز روزہ کھانا پینا سونا جاگنا شادی بیا جینا مرنا تجارت و کاروبار وغیرہ کا عمدہ طریقہ بدایا القرض زندگی کے ہر موڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی مکمل رہنمائی فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے مطابق زندگی گوزارنے سے ہی انسانی زندگی گوزارنے سے ہی انسان حقیقی معنی میں انسان بنتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے مطابق زندگی گوزارنے سے ہی انسان حقیقی معنوں میں انسان بنتا ہے اور ایسی اور اسی سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی سچی محبت حاصل ہوتی ہے اور اسی سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی سچی محبت حاصل ہوتی ہے اور دنیا و آخرت میں حقیقی کامیابی نصیب ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی سے رکھ موڑ کر غیروں کے طور طریق اقتیار کرنا بڑی بدبختی اور محرومی کی بات ہے دنیا میں تباہی و بربادی اور آخرت میں ناکامی کا سبب ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور آپ کی بلند اقلاق و علیہ صفات سے واقف ہو اور اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی میں ہمیشہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سنے زیادہ عمل کرنی توفیق ہوتا فرمائے جزاک اللہ و خیرہ